اللہ راہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجھی ہو دعوت اسلامی کا مدری مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس مقدس جذبے کے تحت دعوت اسلامی ایک سو سات سے زائد شعبہ جات میں مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہی ہے انہی شعبہ جات میں ایک اہم ترین شعبہ مچلس اسپیشل افراد کا بھی ہے اس مچلس کا کام گونگے بہرے نابینا اور معصور افراد جو ہیں انہیں نیکی کی دعوت دینا ہے انہیں نمازی بنانا ہے انہیں قرآن کے آکامات سکھانے انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتانی ہے یہ وہ طبقہ ہے کہ عموماً اس طبقے کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی لوگ ان کو ریسDP نہیں دیتے لوگ ان کے پاس نہیں آتے لوگ ان کے پاس بیٹھتے نہیں ان سے بات نہیں کرتے اموماً یہ طبقہ جو ہے ایک کچلاوہ معاشرے کا طبقہ ہوتا ہے نماز تو ان پر بھی فرض ہے دین کے احکامات تو ان پر بھی آتے ہیں انہیں بھی جنت میں لے کر جانا ہے انہیں بھی جہنم سے بچنا ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ ان افراد میں خصوصیت کے ساتھ مدنی کام کرتا ہے نابینا جو ہیں ان کے پاس اسلامی بھائی جاتے ہیں انہیں سہولت دیتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر اجتماعات میں لے کر آتے ہیں انہیں مدنی کورسز کرواتے ہیں انہیں دین کے احکامات بتاتے ہیں الحمدللہ اسی طرح جو معصور ہیں ان کا یہ اسلام بھائی سہارا بنتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں انہیں لے کر آتے ہیں تو اس شعبے کا اصل مقصد یہ ہے کہ گونگے بہرے نابینا اور معصور افراد جو ہے ان کو نیکی کی دعوت دینا انہیں دین اسلام کے احکامات بتانا ہے ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت اب میں آپ کو باری باری ارز کرتا ہوں کہ اس شعبے کے تحت ان لوگوں میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے یہ مجلس کے اسلام بھائی کیا کیا کام کرتے ہیں کتنے اس کے ڈپارٹ بنے میں کیا اس کی تقسیم کاری ہے تو ایک کام اس میں اس مجلس کے تحت ہوتا ہے مدرست المدینہ بالے گان تو الحمدللہ یہ مدرست المدینہ بالے گان میں نابینا اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک ناظرہ پڑھایا جاتا ہے تجوید سکھائی جاتی ہے مخارج درست کروائے جاتے ہیں اور میں آپ کو عرض کروں اس مدرست المدینہ بالے گان میں جو ہے گنگے بہرے بھی آتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اس مدرست المدینہ بالے گان میں الحمدللہ سنتیں بھی سکھائی جاتی ہے نماز کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ سکھائی جاتا ہے صلاة التوبہ ادا کی جاتی ہے امیر اہل سنت نے جو مدنی انعامات عطا کی ہیں اس کا محاسبہ بھی ہوتا ہے پاکستان اور پاکستان سے بہار لہروں مدرست المدینہ بالے گان شورٹ ٹائم کے لیے الحمدللہ عصہ و جل قائم ہے الحمدللہ عصہ و جل دین اسلام میں اجتماعات کی بڑی اہمیت ہے مسلمان جمعہ ہوتے ہیں مجمعہ مسلمین میں دعائیں قبول ہوتی ہے اس کی برکتیں ملتی ہے تو الحمدللہ عصہ و جل اس شعبے کے تحت بھی اجتماعات کا ہفتہ وار سلسلہ ہوتا ہے اور الحمدللہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دھیروں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں جو نابینہ ہیں وہ سنتے ہیں اور جو گونگے بہرے ہوتے ہیں تو ان کو اشاروں کی زبان میں ان میں بیان ہوتا ہے اشاروں کی زبان میں سکر کروایا جاتا ہے اشاروں کی زبان میں دعا ہوتی ہے صلاة و سلام اشاروں کی زبان میں ہوتا ہے اور الحمدللہ عصہ و جل ایک ذوق ایک شوق والی کیفیت ہوتی ہے تو الحمدللہ دھیروں ڈھیر ہفتہ وار اجتماع بھی اس مجلس کے تحت ہوتے ہیں کورسز میں لوگ سیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی کورسز ہوتے ہیں لینگویج کورسز ہوتے ہیں کمپیوٹر کورسز ہوتے ہیں سوفٹ ویر کورسز ہوتے ہیں ٹائپنگ کورسز ہوتے ہیں دیگر ڈھیروں ڈھیر کورسز ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی معقول میں بھی کورسز ہوتے ہیں اور کون سے کورسز ہوتے ہیں نماز کورس ہوتا ہے فیضان نماز کورس نماز کی عملی مشک الحمدللہ اس کورس میں ہوتی ہے الحمدللہ مجلس اسپیشل افراد کے تحت گنگے بہرے نابینا اور معذور اسلامی بھائیوں کے بھی مدنی کورسز ہوتے ہیں ان کا بھی فیضان نماز کورس ہوتا ہے ان کو بھی نماز سکھائی جاتی ہے ان کا بھی اصلاح عمال کورس ہوتا ہے ظاہر و باطن کی اصلاح کیس طرح کرنی ہے یہ الحمدللہ ان کو بتایا جاتا ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ڈھیروں الحمدللہ مدنی کورسز کا سلسلہ ان کا جھاری ہے اور یہ کورسز رہائشی بھی ہوتے ہیں اور شورٹ آن لائن کورسز ہوتے ہیں تو یہ بھی کیے جا سکتے ہیں الحمدللہ تو اس مجلس کے تحت ایک اہم ترین کام یہ بھی ہوتا ہے تو اسلام کی ہم سے بھی لین خدمت الحمدللہ عز و جل اس شعبے کی ایک اور اہم ترین کاوش اور یہ کاوش ایسی ہے کہ یہ واقعی قابل تعریف ہے الحمدللہ اس شعبے کے تحت سائنگ لینگویج کورس کروایا جاتے ہیں اشاروں کی زبان کے کورس وہ دعوت اسلامی کے مبلغین جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں جو بیانات کرنے والے ہیں جو اجتماعات میں لانے والے ہیں جو مسجد بھر و تحریک چلانے والے ہیں جو دین کے احکام سکھانے والے ہیں قرآن کے احکام بتانے والے ہیں نماز کے مسائل سکھانے والے ہیں ان اسلامی بھائیوں کو سائنگ لینگویج کورس کروایا جاتا ہے اشاروں کی زبان انہیں سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے پھر یہ مبلغین اشارے سیکھ کر ان گونگے بہروں کے پاس جا کر انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں انہیں نماز سکھاتے ہیں الحمدللہ دھیروں دھیر مبلغین نے یہ کورس کیے اور الحمدللہ گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں دین کی خدمت یہ کر رہے ہیں الحمدللہ ملک اور بیرون ملک میں دھیروں سائنگ لینگویج کورسز کا سلسلہ جاری ہے ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت علم دین حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ مطالعہ بھی ہے دینی کتب کا پڑھنا بھی ہے الحمدللہ اقصہ و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دھیروں دھیر علم دین حاصل کرنے کے لیے مکتبت المدینہ نے کتابیں چھاپی ہیں اور مقتصر رسالے بھی ہیں امیر اہل سنت کے بھی دھیروں دھیر رسالے ہیں جس میں قبر و آخرت کے متعلق دین کے آکامات موجود ہیں اب جو نابینہ اسلامی بھائی ہیں جو دیکھ نہیں سکتے تو ظاہر ہے وہ پڑھ بھی نہیں سکتے ہاں وہ سن تو سکتے ہیں الحمدللہ اس چوبے کی ایک اور اہم ترین کاوش یہ ہے کہ نابینہ اسلامی بھائیوں کی سہولت کے لیے خاص کر بریل لینگویج میں امیر اہل سنت کے رسالوں کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے یہ باقاعدہ ایک لینگویج ہے جو انگلیوں کے پوروں سے محسوس کی جاتی ہے ڈاٹ کی صورت میں یہ ہوتی ہے باقاعدہ اس کے بھی کورسز کا سلسلہ ہوتا ہے تو الحمدللہ امیر اہل سنت کے کئی رسائل جو ہیں یہ بریل لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں جس میں بڑھا پجاری وصل کا طریقہ اور مزید اس پر کام کا سلسلہ جاری ہے یہ وہ رسالے ہیں جو پرنٹ ہو چکے ہیں 26 سے زائد رسالے جو ہے یہ بریل لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں اور ان کی پرنٹنگ کا سلسلہ بتدریج جاری ہے الحمدللہ اسی طرح گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کی سہولت کے لیے سائنگ لینگویج بکلیٹ بھی پرنٹ کی گئی ہے جس کا نام ہے آئیے بھضو کریں اور نماز کے احکام بھی ان قریب بکلیٹ جو ہے وہ آ رہی ہے اس میں اشاروں میں نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات، نماز کے فرائض اس کے فوٹیج ہوں گے انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد آئے گی اور مزید الحمدللہ عز و جل یہ رسالے وقتاً و وقتاً پرنٹ ہوتے رہیں گے اس مجلس کی ایک اور اہم ترین کاوش یہ ہے کہ نابینہ اسلامی بھائیوں کے لیے حفظ و ناصرہ کے رہائشی مدارس المدینہ قائم کیے گئے الحمدللہ پاکستان میں، مدینت الاولیاء، ملتان شریف میں، کشمیر میں اور حیدر آباد میں قائم ہو چکے ہیں اور الحمدللہ پاکستان بھر میں مزید یہ مدارس جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے ان میں ان کو رہائش کی سہولت دی جاتی ہے اور ان کی رہائش جو ہے وہ عمومی لوگوں کی نسبت جو دیکھ سکتے ہیں ان کی نسبت مختلف ہوتی ہے ان کے چلنے کے متعلق، ان کے بیٹھنے کے متعلق، ان کے سونے کے متعلق اس طرح کی ترکیب کی جاتی ہے کہ ان کو چلنے میں آسانی ہو، ان کو ٹھوکر نہ لگے کہیں چڑھنا آئے تو سہارے ان کو ملے اس طرح کی ترکیب کے ساتھ الحمدللہ یہ مدارس بنائے گئے ہیں اور مصید یہ سلسلہ جھاری ہے اور دھیرو نابینہ اسلامی بھائی ان مدارس میں الحمدللہ عز و جل حفظ و ناظرہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مدلس اسپیشل افراد کی ایک اور کاوش، ایک اور اہم ترین کام کہ گونگے بہرے نابینہ اور معصور اسلامی بھائیوں کے مدنی کافلے راہِ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں الحمدللہ مدنی کافلوں میں سفر کر کے نابینہ اسلامی بھائی نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور کئی مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل اس کی ہمیں ملی ہے اور جہاں مدنی کافلہ جاتا ہے گونگے بہرے اسلامی بھائی وہاں کے گونگے بہرے اسلامی بھائیوں سے بھی رابطے کرتے ہیں جمع ہوتے ہیں مسجد میں آتے ہیں نیکی کی دعوت کا الحمدللہ سلسلہ ہوتا ہے اور مہانہ الحمدللہ ملک و بیرون ملک میں مدنی کافلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے الحمدللہ مجلس اسپیشل افراد کے تحت اسپیشل افراد کے لیے جہاں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں وہاں الحمدللہ مہانہ اجتماعات کا بھی سلسلہ جاری ہے اسی طرح سال میں ایک مرتبہ ملک سطح پر گنگے بہرے نابینہ اور معذور اسلام بھی جمع ہوتے ہیں اور ان کا تین دن کا سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے اور اس میں الحمدللہ السو جل عراقین شورا کے بیانات ہوتے ہیں امیر اہل سنت کی صحبت بھی میسر آتی ہے نگران شورا کا قرب بھی ملتا ہے اور الحمدللہ اس کی دھیر و برکتیں ملتی ہیں اور اسپیشل افراد کے مدنی کاموں میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت گنگے بہرے اور نابینہ اسلامی بھائیوں کی یہ مجلس اسپیشل افراد الحمدللہ ان کا اعتقاف کروا تھی جھیاں گنگے بہرے نابینہ اور معذور اسلامی بھائی بھی دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی اعتقاف میں شرکت کرتے ہیں اعتقاف کی بہاریں لوٹتے ہیں مرکتیں پاتے ہیں عبادت کرتے ہیں شب قدر کی تلاش رہتی ہے اور ڈھیر و ڈھیر گنگے بہرے نابینہ اور معذور اسلامی بھائیوں کے ملک و بیرون ملک میں اعتقاف کا سلسلہ بھی جاری ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور الحمدللہ عزوجل مجلس اسپیشل افراد کے تحت سوشل میڈیا پر بھی الحمدللہ کام ہو رہا ہے ایک اپلیکیشن ڈیف اینڈ میوٹ مسلم کے نام سے موجود ہے اس کا آپ ضرور وزیٹ کیجئے اس میں اشاروں کی زبان میں اینیمیٹڈ پورا کورس موجود ہے الحمدللہ عزوجل اس کے ذریعے آپ اشاروں کی زبان کا کورس کر سکتے ہیں اسی طرح فیس بک پر اسپیشل برادرز کے نام سے پیج موجود ہے اس کو بھی آپ وزیٹ کیجئے اس میں وقتن فاوقتن الحمدللہ عراقین شورا کے بیانات ہوتے ہیں لائف سلسلے بھی الحمدللہ اس میں ہوتے ہیں مزید اس شعبے کی وقتن فاوقتن کاویشیں جاری ہیں اور موقع اور مناسبت کے حساب سے کچھ نہ کچھ اس شعبے میں ہوتا ہی رہتا ہے الحمدللہ آگے چل کر انشاءاللہ نابینہ اسلامی بھائیوں کا جامیت المدینہ قائم کرنا ہے نابینہ اسلامی بھائیوں کو عالم بنانا ہے انشاءاللہ سو جل یہ ایک ہمارے حدف میں شامل ہے اسی طرح گنگے بہر اسلامی بھائیوں کے لیے معذور اسلامی بھائیوں کے لیے نابینہ اسلامی بھائیوں کے لیے دار المدینہ کا سلسلہ بھی کرنا ہے بہت سارے اس مجلس کے جو ہے وہ آہداف ہیں اور اسے پورے کرنے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ڈھیر و ڈھیر اخراجات کی ضرورت ہے دعوت اسلامی کے سالانہ ارب照 روپے کے اخراجات ہیں مختلف شعبوں کے مختلف اخراجات ہیں یہ شعبہ بھی ہیں اس کے بھی ڈھیروں ڈھیر اخراجات ہیں یہ سارے کام جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ پیسے سے ہی ہوتے ہیں تو آپ کی خدمتوں میں عرض ہے کہ آپ اس شعبے کے ساتھ بھی مالی تعاون ضرور ضرور کیجئے اور دعوت اسلامی میں اس شعبے کے نام پر مجلس اسپیشل افراد کے نام پر جمعہ کروائیں نہیں ہے اگرچہ سمت بسارت ہے دل میں تیری یا الہی محبت ہے دل میں تیری یا الہی محبت تو اسلام کی ہم سے بھی لیل خدمت ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت تو رکھنا سلامت ہمارا نوازو ہمارا ہمارا